In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful I am Professor Amir, Allah کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو Translation of Sentences Part 1 کا W جوز پڑھانے جا رہا ہوں Translation from Urdu to English پہلا sentence ہے کہ یہ بات آپ کے اور میرے بیچ ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا It is between you and me between you and me that I will stand by you Stand by you کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اگر suppose کریں کہ ہم لکھتے کہ میں آپ کی مدد کروں گا تو support لکھ سکتے تھے I will support you Stand by you یہ بھی ایک طرح سے support ہی ہے لیکن stand by you زیادہ exact ہے number two کچھ بھی ہو ہم سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو come what may come what may کچھ بھی ہو ہم سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے یا سچائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے we will not quit a leave بھی لکھ سکتے ہیں we will not quit the path of path of truth truth بھی لکھ سکتے ہیں truthfulness بھی لکھ سکتے ہیں سچائی کا راستہ سچ کا راستہ number three میرے لئے اپنے آپ سے اور اوروں سے انصاف کرنے سے زیادہ اہمیت کے حامل اور کوئی بات نہیں کچھ سکتے ہیں nothing is more important nothing is more important nothing is more important to me than than to do justice to do justice with myself and the others myself and the others number four وہ جو حق کے راستے پر ہیں ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں those who are on the right path on the right path they do not fear anything they do not fear anything اگر ہم لکھیں کہ they do not fear anything تو بھی سہیے they fear nothing بھی سہیے they fear nothing ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں number five برائی کا ساتھ دینا اس میں ملوث ہونے سے کم نہیں اگر کوئی برائی کا ساتھ دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس میں جیسے ملوث ہوتا ہے to support evil to support evil is no less than is no less than less than to involve oneself oneself into it in number six میں اکیلے رہوں گا میں اکیلا رہوں گا میں اکیلا رہوں گا میں اکیلا رہوں گا لیکن خراب صحبت میں شامل نہیں ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلے رہنے کو ترجی دوں گا لیکن خراب صحبت میں شامل نہیں ہوں گا تو اس کے لیے جو ترجی دینے کے لیے ہم use کرتے ہیں ویسے الفاظ میں کہیں تو I will prefer to لیکن یہاں پہ ہم اور الفاظ میں بھی یہ کہ سکتے ہیں کہ I would rather rather کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو prefer کروں گا I would rather live alone than to join a bad company اس میں than t h a an wala ho گا than to hi comparison hai than to join a bad company number seven جو کہا جائے اس میں جلدی یقین مت کریں جد تک کہ اس کو خود آنکھوں سے نہ دیکھ لو یا نہ دیکھ لیں نہ دیکھ لیں اس کا کیسے ہوگا یعنی do not readily believe do not readily believe what is said جو کہا جاتا ہے اس میں جلدی سے یقین نہ کریں what is said جو کہا جائے اس میں فورا یقین نہ کریں جب تک کہ آپ اسے دیکھ نہ لیں until you see it by yourself suppose you witness it yourself until you witness it witness witness it yourself جب تک کہ اس کو خود نہ دیکھ لیں تب تک یقین مطلب نہ کریں جلدی سے یقین نہ کریں ہو سکتا ہے کوئی غلط information ہو number eight کسی بھی معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے اس میں تحقیق ضروری ہے investigation یعنی تحقیق into a matter is important necessary is necessary یعنی کسی معاملے میں تحقیق ضروری ہے to know the reality to know the reality حقیقت جاننے کے لیے تحقیق یعنی لازمی ہے number nine جو آپ کرتے ہو وہ آپ کے کہنے سے زیادہ اہم ہے یعنی action جو ہے وہ زیادہ important ہے words سے actions speak louder than words یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کرتے ہو وہ آپ کے کہنے سے زیادہ اہم ہے your actions speak louder than words لیکن اس کو ہم الفاظ میں اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ what you do what you do is more important important than what you say وہ proverbial ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ actions speak louder than words تو بات وہی ہے number ten آپ اپنے الفاظ سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن فقط اعمال سے اعمال سے ہی ان کو جیت سکتے ہیں you can impress people آپ متاثر کر سکتے ہیں by your words by your words but you can only you can only win over them آپ فقط ان کو جیت سکتے ہیں مطلب ان کو کیسے جیت سکتے ہیں you can only win over them by your actions by your actions آپ فقط اپنے اعمال سے اپنے کاموں سے actions سے ان کو جیت سکتے ہیں یعنی ان کے دل بھی جیت سکتے ہیں اپنے اعمال سکتے تھ cosine موسیقی موسیقی